ہم پہ بھی یہ اعتراض کیا گیا کہ ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ خطا ہوئی اور دوسری طرف تم کہتے ہو بے خطا بے گنا سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اعلیٰ حضرت پہ بھی یہی اعتراض ہوتا ہے کہ ایک طرف کہتے ہو حق پر ہیں اور دوسری طرف کہتے ہو خطا پر ہیں میں وہ عبارت پڑھ کے اور اس کے بالکل معارض عبارت جو ہے وہ پیش کر کے فتاوہ رزویہ سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے تحریر کیا اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفی والعالی والاسحاب صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ اقیدہ سابعہ جو اس چھاپے میں دو سو اکامن صفحے پر ہے حضرت مرتزوی یعنی حضرت علی المرتزار رضی اللہ تعالی عنہ سے جنہوں نے مشاجرات و منازعات کیے ہم اہل سنت ان میں حق جانب جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مانتے ہیں اور ان سب کو یعنی جنہوں نے اختلاف کیا بر غلط و خطا یعنی باقی کو غلطی اور خطا پر مانتے ہیں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ حق پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو ہیں اسی رسالے میں کتاب العقائد والکلام آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں مشاجرات کا کہتے ہیں لیکن وہ سب حق پر ہیں یعنی حضرت علی حضرت امیر معاویہ حضرت علی حضرت سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سب حق پر ہیں تو اب یہ تعرض ہے کہ ادھر یہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہیں اور ادھر یہ کہتے ہیں کہ سب حق پر ہیں میں عبارت ساری پڑھتا ہوں ایک فریق کو ہاشا کے ایک کی طرف داری میں دوسرے کو برا کہنے لگیں یا ان نظام میں ایک فریق کو دنیا طلب ٹھہرائیں بلکہ بالیقین جانتے ہیں ہم اہل سنت کہ وہ سب مسالح دین کے خاصگار تھے جس کے اجتحاد میں جو بات دینِ الٰہی و شرِ رسالت پناہی جللہ جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اصلح و انصب جس کے سوچ میں جس کے اجتحاد میں جو بات دینِ الٰہی و شرِ رسالت پناہی کے لئے اصلح و انصب معلوم ہوئی اختیار کی گو اجتحاد میں خطا ہوئی اور ٹھیک بات ذہن میں نہ آئی لیکن وہ سب حق پر ہیں وہ سب حق پر ہیں خطا مان کے پھر بھی کہتے ہیں لیکن وہ سب یعنی ایک وہ پیشلی عبارت جس میں واضح طور پر حق بجانبِ مولا علی رضی اللہ عنہ ہے اور یہاں پہلے وہ بتا کے جو مقابلے میں تھے ان سے خطا ہوئی لیکن اس کے باوجود سب حق پر ہیں دونوں فریق دونوں طرفی حق پر ہیں کہ ہم پہ بھی یہ اعتراض کیا گیا کہ ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ خطا ہوئی اور دوسری طرف تم کہتے ہو بے خطا بے گنا سیدہ زہرہ رضی اللہ عنہ یعنی اعلی حضرت پہ بھی یہی اعتراض ہوتا ہے کہ ایک طرف کہتے ہو حق پر ہیں اور دوسری طرف کہتے ہو خطا پر ہیں یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو بھی کہتے ہیں یہ حق پر ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ خطا پر ہیں اور پھر تفصیل کی خطا اجتہادی کی یعنی ہمارے چلو جو جاہل لوگ ہیں جنہیں آج جاہل کہیں تو انہیں بھی دم کو آگ لگتی ہے کہ ہمیں جاہل کیوں کہا لیکن جو پڑے ہوئے ہیں کم از کم فتاوہ رضی اللہ سے تعلق جن کا دعویٰ ہے تو کم از کم فتاوہ رضی اللہ کی طرف ہی رجوع کر لیتے تو واضح طور پر یہ عبارات دونوں طرح کی موجود ہیں دونوں فتاوہ رضی اللہ میں ہیں اور اگرچہ تیس جلدوں میں علید علید مقامات پر کئی مقامات سے یہ دکھائی جا سکتی ہیں لیکن میں ایک ہی جلد کے ایک ہی رسالہ سے یہ عبارتیں دکھا رہا ہوں کہ آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ایک طرف کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ حق پر ہیں دوسری جاکہ کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ بھی حق پر ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی حق پر ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حق پر ہیں اگر یعنی اس طرازو سے جس سے ہمارے مسئلے اور معاملے کو تولا گیا کوئی دیکھے تو پھر وہی اعتراض کریں گے کہ دیکھو ایک طرف کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خطا پر ہیں اور دوسری طرف اسی کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ حق پر ہیں اگر حق پر ہیں تو خطا پر نہیں اگر خطا پر ہیں تو حق پر نہیں یعنی یہ آگے سے اس پر تفریات مرتب کر کے کئی طرح کے آگے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں اللہ کا فضل ہے میں نے فتاوہ رضیہ شریف کے مطالعہ کے اندر خود پہلی بار اس اعتراض کو سمجھا اور اس کے جواب کو سمجھا یعنی میں نے آج تک کسی کی جو تشریحات ہیں فتاوہ رضیہ پر یا جو مواخذات ہیں دوسرے فرقوں کے ان میں یا ہمارے طرف سے جو خراج تحسین اور مزامین لکھے جاتے ہیں فتاوہ رضیہ شریف پر کسی میں اس نکتے کو نہیں اٹھایا گیا میں نے مطالعہ میں خود اس کو جب ساری چیزوں کو کٹھا کیا تو ذہن میں آیا کہ یہ تو بہت بڑا تعارض آ رہا ہے ایک طرف یہ ہے کہ حق بجانب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ سب ہی حق پر ہیں تو فتاوہ رضیہ شریف میں یہ جواب ریکارڈ پر ہے جو ہم نے تخصص کے اندر جواب دیا تھا کہ آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے کلام میں کوئی تعارض نہیں کوئی تضاد نہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ایک ہی بات ہے اور وہ بات قرآن السنت سے ماخوز ہے وہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعلیمات سے ماخوز ہے اور وہی بات جو ہے وہ پھر آل حضرت فاضل بریلوی نے آئیمہ سے نکل کی ہے اور تعارض نہیں اگر اصول کو سامنے رکھا جائے اور اگر اصول کو سامنے نہ رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ اصول کے بغیر بندہ فضولی ہو جاتا ہے تو اصول کی روشنی میں کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں ہے اجتحاد ایک چیز ہے لیکن اجتحاد کے پراسس کے اندر ایک ہے ابتدائے اجتحاد دوسرا ہے انتہائے اجتحاد ابتدائے اجتحاد کا معاملہ اور ہے انتہائے اجتحاد کا معاملہ اور ہے اور اگر دونوں کو گڑھ مٹ کر دیا جائے تو پھر حق کیسے واضح ہو یعنی یہ سارا جو شور مچایا گیا اگر اس وقت یہ لوگ اصول کی طرف رجوع کرتے تو انہیں اصول سے یہ بات ضرور ملتی کہ دونوں ہی حق پر ہیں اور اصول سے یہ بھی ملتا کہ ایک حق پر ہیں اور دوسرے خطا پر ہیں دونوں ہی حق پر ہیں وہ کس طرح اور ایک حق پر ہیں دوسرے خطا پر وہ کس طرح تو یہ اہلِ علم کی ڈیوٹی تھی کہ اس کو آگے پہنچاتے لیکن انہوں نے بیاج کو پیاج بنانے والوں کا ساتھ دے کر سب کچھ مسئلہ جو ہے وہ اس کو خلط ملت کر دیا اجتحاد کے دو مراحل ہیں خطائے اجتحادی یا حق اجتحادی کو سمجھنے کے لیے پہلی وضاحت یہ ہے کہ اجتحاد کے دو مراحل ہوتے ہیں آسان لفظوں میں ایک ہے ابتدائے اجتحاد اور دوسرا ہے انتہائے اجتحاد ایسے ہی لفظ حق کے دو معنی ہیں اور لفظ خطا کے بھی دو معنی ہیں ایک لفظ حق وہ ہے جو ابتدائے اجتحاد پہ بولا جاتا ہے ایک حق کا لفظ وہ ہے جو انتہائے اجتحاد پہ بولا جاتا ہے ان دونوں کے لحاظ سے احکام ہیں اور تب جا کے تطبیق ہوتی ہے چودہ صدیوں کے اندر اور اگر وہ نہ کہ تو صرف میں ہی مہرد الزام نہیں بنوں گا چودہ صدیوں بن جائیں گی اور اس لیے کہا کہ فیصلہ فتاوہ رزویہ کا کہ فتاوہ رزویہ سے اگر اس بات کو سمجھ لیا جاتا یا کوئی توجہ کرتا یا ہم سے سمجھنا چاہتا ہم نے تو پہلے دن کہا تھا کہ ہم سے سمجھ لو یا سمجھا دو تو کہا کہ ہم نہ سمجھیں گے نہ سمجھائیں گے اور اس طرح کر کے لا تعلقی کا آغاز کیا گیا جو اہلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمائے کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں مشاجرات ہیں جو پہلا مرحلہ ہے کون سا ابتدا والا یہ مرحلہ ہے کہ جس میں اہل سنت کے ہر فرد پر یہ کہنا فرض ہے کہ دونوں ہی حق پر تھے دونوں ہی حق پر تھے یعنی جہاں بھی اجتحاد ہوا اور جو بھی موقع اجتحاد ہے شرائط کے مطابق اور یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اجتحادات ہیں اور یہ جو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ جو جانبین ہیں ابتدائے اجتحاد میں دونوں ہی حق پر تھے دونوں ہی دونوں ہی حق پر تھے لیکن کس میں ابتدائے اجتحاد میں مطلب کیا ہے یہ جتنا خشک و تر تاریخ میں بھرا گیا ہے یا پھر آج کل رفض کی طرف سے تفضیلیوں کی طرف سے لائے جا رہا ہے اس سب گند کو دھونے کے لیے یہ آل حضرت کی تاریمات اور آئیمہ کے یہ تشریحات فیصلہ کن ہیں دونوں کس طرح حق پر ہیں ابتدائے اجتحاد میں دونوں حق پر اس طرح ہیں کہ دونوں کا مقصد ایک ہے وہ کیا ہے وہ ہے دین کا غلبہ وہ ہے مسالح دین کی تلاش دونوں جانب کوئی لالچ اقتدار کا نہیں تھا دونوں جانب کوئی حرس دنیا کی نہیں تھی دونوں جانب اسلام کو کمزور کرنا مازاللہ کسی کے ارادے میں نہیں تھا اس پر فکس تھی دونوں طرف کی شخصیات کہ اسلام کو غالب کرنا ہے دین کو مضبوط کرنا ہے اور خود ان کے نفوس قدسیہ ان میں ایک فیصد کا کروڑوں ہوا حصہ بھی کوئی دنیا داری کا نہیں تھا یہ ہیں کہ دونوں ہی حق پر تھے دونوں ہی حق پر تھے یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اور سیدہ آشیت السدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اجتحاد کے آغاز میں پہلے سٹیپ پر دونوں ہی حق پر تھے اور یہ حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں ہے یعنی اگر خدا نخواستہ کسی کے دل میں یہاں دنیا ہوتی کسی کے دل میں یہاں اقتدار کا لالچ ہوتا تو پھر اسے باطل کہا جاتا اور جس کے دل میں نہ ہوتا اسے حق کہا جاتا چونکہ وہاں حق جو ہے وہ لفظ حق بولا جا رہا ہے جو باطل کے مقابلے میں ہے اور اس جگہ دونوں ہی حق پر ہیں آگے جو حق سمجھا ہوا ہے دونوں نے ایک چیز اس کے دلائل ہیں کہ یہ دین غالب کیسے آئے گا اس کے لئے دونوں طرف سے دلیلیں آئیں تو حضرت علی المرتضار رضی اللہ عنہ کے دلائل دین کی بہتری اور غلبہ کے لئے یہ تھے کہ پہلے حکومت مضبوط ہو پھر کساس لیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر مواویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو اصحاب رضی اللہ عنہ تھے ان کے دلائل یہ تھے کہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ ظلمن شہید کر دیئے گئے ہیں کہ اس ظلم کا بدلہ لیا جائے کہ امیر الممینین شہید ہو گئے ہیں وہ اپنے دلائل دھونڈ رہے تھے غلبہ اسلام کے لیے یعنی ایک طرف کساس کو مؤخر کرنے میں غلبہ اسلام ہے دوسری طرف کساس کو مقدم کرنے میں غلبہ اسلام ہے مقصد دونوں کا ہی غلبہ اسلام ہے اور آگے اس کے لیے وہ غیر جانبدار ہو کر دلیلیں دھونڈ رہے ہیں ایک طرف دلائل ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ جو اصحاب ہیں اور دوسری طرف دلائل ہیں حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھ جو اصحاب یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے ان دلائل کی روشنی میں جب نتیجے کو پہنچے تو وہ ہے انتہائی اجتحاد تو انتہائی اجتحاد میں اہل سنت کے نزدیک حق ایک طرف ہوتا ہے دونوں طرف نہیں ہوتا یہ بحث یاد کر لیں ابتدائے اجتحاد میں حق دونوں طرف ہوتا ہے ورنہ وہ اجتحادی صحیح نہیں اور انتہائے اجتحاد میں حق ایک طرف ہوتا ہے دونوں طرف نہیں ہوتا مگر یہاں حق کی بھی تعریف آ رہے خطا کی بھی تعریف آ رہے یہاں حق وہ نہیں جو کفر کے مقابلے میں ہو یہاں حق وہ نہیں جو کے باطل کے مقابلے میں ہو یہاں لفظ حق وہ نہیں جو گناہ کے مقابلے میں ہو یہاں لفظ حق وہ ہے جو خطا اجتحادی کے مقابلے میں ہے جس پر ایک ثواب ملتا ہے انتہائے اجتحاد میں حق ایک طرف ہے اہل سنت کے نزدی دونوں طرف نہیں جیسے متضلہ کہتے ہیں حق ایک طرف ہے کس میں انتہائی اجتحاد میں اور اب حق کی تعریف بھی اور ہے اور اجتحاد میں جو خطا پر جو مختی ہیں خطا پر ہیں اس خطا کی تعریف بھی اور ہے آلہ حض فرماتے ہیں ہاشا کہ ایک کی طرف داری میں دوسرے کو برا کہنے لگیں یہ صحابہ میں آپس میں جو معاملات ہیں یا ان نظام میں ایک فریق کو دنیا طلب ٹھہرائیں بلکہ بل یقین جانتے ہیں کہ وہ سب وہ سب مسالح دین کے خاصتگار تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت امیر مواویہ رضی اللہ عنہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا سید آشا السدیقہ رضی اللہ عنہ یعنی دین کی بہتری قسمیں ہے دین کا غلبہ قسمیں ہے دین کا عروج قسمیں ہے یہ وہ مقام ہے کہ سب حق پر تھے جس کے اجتحاد میں جو بات دینِ الٰہی و شرِ رسالت پناہی جللہ جلالہو کے لیے اسلا و انسب معلوم ہوئی اختیار کی گو اجتحاد میں خطا ہوئی اور ٹھیک بات ذہن میں نہ آئی لیکن وہ سب حق پر ہیں وہ سب حق پر اب یہ جو وہ سب حق پر ہیں یہ اس پہلی لین کے ساتھ اس کا تعلق ہے ابتدائے اجتحاد کہ اجتحاد کے ابتداء میں دونوں طرف کیا ہے مسالح دین کے خاصتگار تھے یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ اب یہ بات بھی درست ہے کہ سب حق پر تھے یہ بھی درست ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا سید آشاء صدیقہ رضی اللہ عنہ خطا پر تھے دونوں درست ہیں اور اللہ کے فضل سے انہی کے زیرے سایا ہم بھی درست ہیں دونوں درست ہیں اہل حضرت نے وضاحت کر دی کہ جو ابتدائے اجتحاد ہے اس مرلہ میں میں کہہ رہا ہوں سب حق پر ہیں سب حق پر ہیں کا تعلق ابتدائے اجتحاد کے ساتھ ہے کہ ابتدائے اجتحاد کہ جس میں سب کیا تھے خاصتگار تھے مسالح دین کے دین غالب آئے اس میں سب حق پر تھے اور یہ حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے اور انتہائے اجتحاد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حق پر تھے اور یہ حق وہ نہیں جو کفر کے مقابلے میں ہو جو باطل کے مقابلے میں ہو جو گناہ کے مقابلے میں ہو یہ حق اجتحادی ہے جو خطا اجتحادی کے مقابلے میں ہے موسیقی موسیقی موسیقی